وہ بندہ تو بہت سکریٹ تھا اپنی لائف کے اندر وہ سوچتا پیچھے تھا کام پہلے کرتا تھا صاف کرنے کے کہ اس عوام کو تکلیف نہ ہو دو بلاسٹ ہوئے تھے دو تین تین چار چار منٹ کے گیپ سے وہاں بچے بھی چھوٹے چھوٹے شہید ہوئے عورتوں کی سیخیں پکا رہے ہیں اس رات صبح پانچ سی بجے کے قریب چودری اسلام گھر آتا ہے بڑا اداس دیکھا میں نے اس کو بلہ بات سنو میں ان ماں کو دیکھ کر آئے ہوں جن کی آنکھوں میں آنسوں ہیں بلکہ دھاڑے ہیں وہ کہتی ہے چودری ہمارے بچوں کا جرم بتاؤ ہمیں ہمارے بچے دو بازو پکڑے بچیں خالی باڈی نہیں سب سے سنسٹیف علاقہ چودری اسلام کو ملا ہے جو گجر نالا تھا اس کو صاف کرنا اس میں امریکہ نے آٹیکل لکھا اسلام پہ کہ یہ وائد آفیسر ہے جس نے اس علاقے کو صاف کیا جہاں سے خون کی بدبون انسانی خونوں کی بوٹیاں اور بدبون یہ وہ دور تھا پوری زندگی جب سے نائنٹی فور کا دور چلا ہے کوئی زندگی کی زندگی ہماری نارمل کبھی نہیں ہوئی ہم کبھی پوری زندگی میں ایک دفعہ کے علاوہ کبھی کھانے پہ ساتھ نہیں ہوئے چودری کی لائف کی انکانٹر تقریبا فائیو تھازنڈ ایشیا کا پہلا آدمی ہے اور ویڈاوٹ بلوٹ پروف زندگی بھر جنگ لڑی اس نے یہ ریکارڈ پہ ساری چیز ہے کراچی کی تاریخ کو اگر لکھا جائے گا تو وہ دو بات لکھا جائے گا ایک چودری اسلم سے پہلے اور ایک چودری اسلم کے بعد چودری اسلم نام تو آپ کو آج بھی یاد ہوگا ایک ایسا شیر دل انسان جس کی مثال بن گئی ہے اور آج تک دوسرا کوئی چودری اسلم اس دنیا میں نہیں آیا ان کی زندگی کے بارے میں ان کی اوپر ایک مووی ابھی ریلیز ہوئی ہے تیک کر اندازہ والا کہ وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے ان کی زندگی کا بہت بڑی زندگی تھی بہت ساری مشکلات تھیں بہت سارے واقعات تھے اور وہ مووی ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو دکھایا گیا ہے بھر پر موجود ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں اور بھی بہت سارے واقعات اور بہت سی ایسی کہانیاں جو سننے والے سنتے رہ جائیں گے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے ان کی جو زوجہ ہیں نورین اسلم ان سے جانیں گے اور اتنی دلیر خاتون جتنے دلیر چودری اسلم کو ہم نے اپنے زندگی میں دیکھا ہے ان کی زوجہ آج ان کا دہجہ دیکھ کر ان کا انداز دیکھ کر ان کے لہجے میں ان کے انداز میں چودری اسلم نظر آتے ہیں تو آئی بات کرتے ہیں نورین اسلم سے السلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی اللہ کا کرم ٹھیک تھا خیریت سے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر آسان لفظوں میں آپ سے میں یہ سوال کروں کہ آپ کی زندگی میں جب چودری اسلم صاحب زندہ تھے اور ان کی وفات کے بعد کیا فرق بتائیں گے کہ اس وقت کیا لائف تھی اور ان کی وفات کے بعد زندگی کیسی ہوگا دیکھیں جی کوئی بھی لیڈی ہو اور چودری اسلم سپیشل بہت بڑا کیس ہے دشمنی کے لئے آج سے بھی پھر اس کی فیملی کہاں کھڑی ہے صرف فیملی کو بھی پتا ہے کچھ اداروں کو بھی پتا ہے تکلیفیں زندگی کا حصہ ہیں آئیں گی جائیں گی جب تک چودری تھے تو لبوں پر ایک ہی دعا تھی ہے اللہ میرے شعر کو صدا سلامت رکھنا کہ گھر لوٹ کر زندہ سلامت آئے اور جب تک میں ساری رات زندگی جاکتی تھی کہ راستے میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے اور میں سوتے ہیں مطلب میں خوش میں آنا کابو میں رکھنا اپنے آپ کو بڑی بات ہوتی ہے کنٹرول تو برحال بیس سال پل پل دعائیں تھی مقرر تھا ٹائم چودری کا شادت کا تو اس کو منزل ملی اس کے بعد جو میں نے سروائیف کیا میں نے پاکستان میں پہلے عورت ہونے کا دعویٰ کر دیا جتنی حمد میں نے اس کیس میں اور کردار کے اندر رکھ کر چلی اور بچوں کے ساب پاکستان بیٹھ کر چلنا اتنا آسان نہیں ہے اور جس میں تھریڈز بھی ہوتے ہیں ساری چیزیں اسلام کی میرے ساب چلتی ہیں جب ایک عورت ساری چیزوں کو کھول کر بولتی ہے تو اس کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں یہ صرف وہ بھی جانتی اور کچھ اور بھی جانتے ہیں تو برحال جس دن جو ٹائم مقرر ہے چاہے میں پردیس رہوں یا پاکستان رہوں شاہدز اسلام کی لائف اور پوری بائیو پک بنائی گئی ہے اس مووی میں جس طرح سے سٹوری کو بتایا گیا جو کریکٹر اس میں دکھایا گئے ہیں کیا ریال لائف میں بھی ایگزیکٹ ویسی ہی سٹوری ان کی تھی نہیں جی ریال لائف زیادہ مشکل ہے ریال لائف میں تو بہت بلکہ انہوں نے آپریشن بیس سال کی ہے نائنٹی فور سے کنٹینیو چلتے رہے جب جب ان کو ٹاسک ملے سندھ پولیس کے جوان اکثر مولا ٹیبل پہ گھٹنے ٹیک دیا کرتے ہیں وہاں سے چودری اٹھتا ہے اور میرے رب نے اس کو ہر میدان میں ون کیا کہ نیتوں کی منزلیں بھی ہوتی ہیں مشن سینے میں ہوتا ہے چودری ایک مجاہد بن کر آیا اور مجاہد کی صورت میں اس کو اللہ نے وہ منزل دی تو میں یہ نہیں کہتی کہ فلم کے اندر دو تین کردار کو ہائلائٹ کیا ہے سارے کردار نہیں لہا سکتے کچھ تقاضے تھے برہل فلم اس نے بہت اپنی طرف سے جتنی اس کی ایفٹس تھی اس نے اچھی بنائی ہے اور میری عوام سے بھی یہ درخواست ہے کہ جا کر چودری صاحب کی کچھ جلکیاں تو دیکھیں لائف کی کیونکہ آپریشن اس کے بہت بڑے ہیں کافی بڑے ہیں آٹھ ہٹ دن پہ ہیں اور کوئی تو ایسے ہیں کہ بس نہ ہی پوچھیں برہل میرا گھر گیارہ اٹیک چودری پہ لائف کے اندر اس کے اوپر ہوتے ہیں اللہ اس کو زندگی دیتا ہے اور وہ ایک ہی بات جانتے تھے چودری اسلام کے جب تک میرے رب نے مجھے رکھنا ہے کوئی کام چاہتا ہے میرا خدا مجھ سے آج یہ لفظ میں کہہ رہی ہوں کہ میرا خدا مجھ سے کچھ چاہتا ہے کچھ نہ کوئی راز ہے زندگی کا ورنہ اتنا بڑا بلاسٹ میرے گھر پہ ہوا بعض لوگوں نے اس کو مطلب دو رائے علی باتیں کر دی کوئی اتنا بڑا بغیرت مرد نہیں ہوتا جو اپنی میسز کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گنمنوں کو مارے گا بولا کہ اس میں مطلب ڈراما بھی ہے کچھ بیچ میں بھی ایک انٹریویو میں نے کیا تھا میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو علاقہ گواہ ہے وہاں آج بھی ہم روڈ پہ کیا جن کے بچے سے دو سیکنڈ میں نیچے آگئے چودری اسلام حیر چودری نے جو وہاں اس وقت جواب دی ہے وہ میرا شوق تھا کہ چودری ہے سب مرد اس دن تین منٹ چار منٹ کے بعد جب لائنے آن ہو گئی موبائل کی بلاسٹ کے بعد وہ جگہ پہ موبائل کام نہیں کرتے کچھ پہل تو میں نے کہا مجھے بھی جوش آیا میں نے کہا چودری آج مرد بن کر جواب دینا بول آپ میرے ساتھ ہیں میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ آج تک تو چل جی جب تک زندگی ایسا لیں گے آج زندگی چودری کی نہیں ہے پر میں نام چودری کی لے کر چل رہی ہوں اچھا چودری صاحب کو وفات پائے ہوئے آٹھ سال گزر چکے ہیں کیا اب تک ان کے جتنے بھی ملزمان تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے نہیں مجھے اس بارے میں سندھ پولیس کی طرف سے کوئی نہیں جب میڈیا پہ رینویسٹیگیشن کی طرف یہ کیس موڑا گیا تھا تو بولا ایک کامران میرا گنمن تھا اس نے کیا ہے سارا کچھ میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں انفرمیشن کوئی دے سکتا ہے سارا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں کچھ موقع کی گواہ بھی مطلب گھر کے اندر رینے علی بندی ہے چودری صاحب نے اٹھارہ سال اٹھارہ مئی نے جیل کاٹی وہ سارا سسٹم مطلب گنمن سارے میرے ساتھ تھے میں ہر ایسے ایسی جگہوں پہ گستی تھی جہاں خطرات تھے مجھے پر وہ خدا تھا تو وہ بندہ اکثر مجھ سے لڑتا تھا کہ چودری صاحب ہماری نسل ختم کر دیں گے اگر آپ کو کچھ اس ٹائم ہو گیا آپ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں تو میں یہ نہیں کہتی دیکھیں پرانہ کریکٹر جا کر کہیں نہ کہیں میچ کر سکتا ہے پر چودری اسلم کو گھرانا کسی ایک طاقت کا کام نہیں ہے کیا وجہ بنی کہ اتنے سالوں بعد بھی ان کے اصل قاتل جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آسکے گرفتار نہیں ہو سکے جی یہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے چودری اسلم کا یہ کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا سردخانے کی نظر رہے گا چودری اسلم نے کئی پولیس والے ہیں جن کے باپ کے بدلے چودری لیتا ہے اور وہ ان کے میں نے موں پہ بھی کہا جی چودری کے بیٹے ہی آئیں گے بندہ تو بہت سکریٹ تھا اپنی لائف کے اندر وہ سوچتا پیچھے تھا کام پہلے کرتا تھا صاف کرنے کے کہ اس عوام کو تکلیف نہ ہو کیونکہ اس نے اباس ٹاؤن کے اندر ایک بلا دو بلاسٹ ہوئے تھے دو تین تین چار چار منٹ کے گیپ سے وہاں بچے بھی چھوٹے چھوٹے شہید ہوئے عورتوں کی چیخیں پکارے اس رات صبح پانچ بجے کے قریب چودری اسلم گھر آتا ہے بڑا اداس دیکھا میں نے اس کو میں اس سے تھوڑا تقرار میں نے کی باتوں میں میں نے کہا اسلام یہ شہر تو گوشتا ہے بلاسٹ اتنے ہیں تو آپ کی بھی تو جان آپ کی فیملی کے لیے آسے بڑی ہے آپ کے بچے مجھے چھوٹ دیجئے بلا بات سنو میں ان ماں کو دیکھ کر آیا ہوں جن کی آنکھوں میں آنسو بلکہ دھاڑے وہ کہتی ہے چودری ہمارے بچوں کا جرم بتاؤ ہمیں مارے بچے دوں بازو پکڑے بیشی خالی باڈی نہیں تو چودری وہاں مسیحہ بنتا ہے ہر میدان میں جب اسلام صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد زندگی میں کیا مشکلیں آئیں اور جس طرح آپ نے مووی میں بھی دکھایا کہ کس طرح آپ نے ان کے لیے فائٹ کری پوری دنیا سے اس کے حوالے سے بتائیں مووی میں تو نہ ہونے کے برابر دکھایا ہے کردار میرا تو آدھی رات پہاڑوں پہ مولا کوئی مزار نہ چھوڑا کوئی جگہ نہ چھوڑی چودری تجھے مانگنے کے لیے ڈیلی صدقے دیا کرتی تھی برحال پورا کراچی ایک طرف سازش میں ڈوبا چودری اریسٹ ہے اور میری زعا صرف پہلی یہ تھی کہ اللہ جہاں بھی رہے سانسین پر قرار رہے میری شیئر کی میں کہتی ہوں کہ شیئر کا مقابلہ کھلے میدان میں کیا جاتا ہے اس کو مرد مجاہد کہتے ہیں بند کر کے تو ہر کوئی شیئر سے کھیلنا جانتا ہے دور سے وہ مرد نہیں ہوتے برحال یہ کیس کو ایک بنایا گیا اس میں بہت ساری طاقتیں شامل ہوئے پھر اللہ نے میرے چودری کو زندگی وہاں لکھی تھی کتنے خطرات تھے یہ مجھے سارے پتہ بارنے کے بھی اللہ نے زندگی دینی تھی اس کو دیئے کیونکہ اللہ کچھ اس سے مشن چاہتا ہے کچھ کام لینا چاہتا تھا آپ کی شادی کیسے ہوئی تھی چودری ساکھ سے شادی میری آپریشن سے پہلے ہوئی ہے اسے آپ نے مووی میں دیکھا ایک سین میرا بیٹا ہے وہ ینگ سٹو چودری کا کردار کرنے اللہ محمد اسلم خان چودری اسلم دو کریکٹر ہیں چودری کی پہلے سیمپل تھا سال شادی سے پہلے لائف میں تقدیر کے فیصلے پھر سینے میں دل اس کا اپنا ہے جو اس کی سوچ جو اس کا دل وہ اس کا اپنا ہے باقی تقدیر خدا نے جوڑے کہ ایک عورت آکیانے سے بھی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں نصیب لے کر آتی عورت ہے نا تو میری شادی گیارہ گیارہ مہینے کے اندر اندر سمجھیں تھی یہ ایسے چکل باہر بن کر ہوتا ہے اس کے بعد میں نے سپنا زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کوئی کیونکہ چودری آپریشن لیڈ کرنا شروع کر دیا جب اس کو بوڈیاں ملنے لگیں توفے میں لاشیں آئیں وہ پاگل ہوا میں نے اپنے سسر سے پہلے کہا تھا مامو تھے میرے سسر میں نے کہا روکیں ہیں اس میں جدائی آئے گی جلدی بلا میرا بیٹا ایک عزت کا مقام چھوئے گا کوئی کرنے دو برحال اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے ماں باپ کی میری نئی نئی شادی تھی تو میں نے روکا تھا کہ ریزلٹ اچھے نہیں ہوں گے ہوا تو وہی ہے جو بولے ورحال چودری اسلم جب گلوار میں اس وقت پانکراشی کے اندر روڈوں پہ پسی کی عزت محفوظ بہن بیٹیوں کی نہیں ہوتی تھی یہ سچ تھا اس سلمی کہ سب سے سنسٹیف علاقہ چودری اسلم کو ملا ہے جو گجر نالا تھا اس کو صاف کرنا اس میں امریکہ نے آٹیکل لکھا اسلم پہ کہ یہ وائد آفیسر ہے جس نے اس علاقے کو صاف کیا جہاں سے خون کی بدبوئی انسانی خونوں کی بوٹیاں اور بدبوئی یہ وہ دور تھا باہری دنیا میں تو چودری اسلم کا ایک الگ ہی دب دبہ تھا ایک روڈ تھا کہ جو دشمن تھے جو دہشت گر تھے وہ ان کے نام سے بھی کام جائے کرتے تھے گھر میں ان کا کیسا رویہ تھا گھر میں ان کا کیسا روپ تھا کس طرح کا دب دبہ تھا ان پہ میں آستی تھی گھر میں آتی وہ کہتے ہیں نورین بس آپ کے کردار اتنے ہیں کہ میں چپ ہو جاتا اور آپ کی زبان میں مسئلہ ہے آپ بدوا دیتی ہیں تو لگ جاتی ہے مجھے ورنہ چودری کسی دشتگر سے کبھی گھبرایا نہیں تو بیوی سے کیا ڈڑے گا آپ کی قربانیاں آپ کی زندگی میری وجہ سے بڑی خراب ختم ہوئی سمجھیں میں آپ کو وہ زندگی نہیں دے سکا اس لئے میں آپ کے آگے بولتا نہیں میں نے اس چودری کو اپنے گھر میں اس کے اندر میں یہ نہیں کہتی اس کے اندر ایسی خصوصیات تھی میں نے اس کے اندر کبھی منافقی نہیں دیکھی تین بار میں نے لائف کی کمپلین کی تھی اس کو تو اس نے کہا آپ دلودھ شرک پڑے کچھ نہ کریں کبھی بھی برائی نہیں آئے گی چیزیں میں نے چودری میں دیکھی اور چودری کو میں نے کہا کہ اگر وہ سندھ پولیس کا ہیرو نہ بنتا تو اللہ کا ولی بننے کی خصوصیات رکھتا تھا اچھا ایک چیز جو موی میں بھی ہائیلائٹ کی گئی ہے کہ چودری صاحب سفید لباس پہننا بہت پسند کرتے تھے اس سے پہلے وہ کلر میں نارملی کلر لائٹ کلر پہنتے تھے جب ڈی ایس پی نازمہ بات بنے تو میں نے کہا اب سیٹ گستیڈ ہوگی سیونٹین گریٹ آگیا تو آپ وائٹ پہنے ہسے ایک دن بولا کفن لیا دن رات کا اس کے بعد انہوں نے پوری زندگی کپڑے نہیں بدلے وائٹی وائٹ بولا میں نے کہا کبھی تو چینج کرلوں لائٹ سکائے پہن بولا نہیں اب کفن باندھ کے پھرتا ہے چودری کس گلی میں شام ہو جائی یہ پتا تو نہیں تو وہ تو مووی ہے نا پھر آگے انہوں نے یہ دکھا دیا کہ میرا گھر ایک گانے پہ وہ فنکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد میرا گھر بلاسٹ ایسا نہیں ہے میرا گھر گیارہ ستمبر کو صبح ساتھ بچ کر اٹھائیس منٹ پہ بلاسٹ ہوا تھا جس میں میرے اللہ نے بچے سارے سیف کر دی میرے بچے سٹیئر پہ کڑے تھے بیگ ہینگ تھا اسی گاڑی کو ہٹ کیا جس میں میرے بچوں نے بیٹھنا تھا پارکنگ لائٹ جل رہی تھی اور خدا کا کرنا ایسا تھا کہ وہ کہتے ہیں جب میرا رب بچانے لگتا ہے تو ایک عورت کو کچھ چیزیں کہہ دیتا ہے یا ایک خیال بن جاتا عورت تھا اس رات میری بیٹی ٹائ فائٹ میں تھی اور میں ہسپٹل آٹھ بجے کہ آپ ایسا کرو منائل کو میری بیٹی آپ اچھا نہیں لگ رہا میں مانو تم آنٹی ہو تم ڈیوٹی کرو بولا تم جاؤ تمہارے مولا تمہاری سمجھ نہیں آرہی تم گھر رہی ہو میں نے کہا کچھ ہونے والا ہے چودری کو تو میں نے اٹھارہ اگست دیار انٹرنیکشنل میں بول دیا تھا کہ بچوں کو آپ مت ترین کریں یہ بچی ابھی نہ سمجھے ان کو نہیں پتا گھر جائے گا ہمارا وڑے کا اور ہم سیف ہو جائیں اٹھارہ اگست مدینہ میں بولا تھا ہم بولا آپ اپنی زبان کالی بند نہیں رکھ سکتی مجھے کہتے تھے میں نے کہا جو بات ہے وہ ہے ہر بات کی تصدیق میں نے وقت سے پہلے دو دو سال بھی پہلے کیا ان کی زندگی میں انہیں کتنی بار تریٹس ملی ہیں اور کس کس طرحاں کی ملی ہیں ان کو اتنی تریٹس تھی انہوں نے کبھی گھر میں ذکر نہیں کیا اور وہ کہتے تھے لیو لیٹر دو سال میں ڈال دی پڑھتے بھی نہیں تھے تریٹس لیٹر جاتے پوری زندگی جب سے نائنٹی فور کا دور چلا ہے کوئی زندگی زندگی ہماری نارمل کبھی نہیں ہوئی ہم کبھی پوری زندگی میں ایک دفعہ کے علاوہ کبھی کھانے پہ ساتھ نہیں ہوئے قربانیوں کی بات کرتے ہیں باقی تو بڑے دور کی بات ہے صرف گھر کے اندر ہی چودری میں رزق نہیں لوں گی اب تمہیں کچھ ہو گیا میں خود کو معاف نہیں کر پکا آپ کو بھی کافی بار تھریٹس کالز آئی ہیں اس طرح کی آپ کو کہا گیا مجھے تو کوئی ڈی آئی جی صاحب تھے اور ان کے ساتھ ڈی ایس پی تھے انہوں نے گھر پہ آ کر کہا اللہ نے آپ کو دو بار بچایا میں نے ہمیں حس کی میں نے کہا شاید زندگی ہوگی ان سیزوں سے نہیں ڈرتی جو لکھا وہ لکھا ہے جس کا شیر مرد گزرا اس کی عورت یہ بہر تک کر کے کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی میدار میں میں نے سرخ رو چودری صاحب کے آگے ہونے یہ دنیا ادھر ہی رکنی ہے جب بلاسٹ باتا اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا حالات اس وقت اس جگہ کے آپ کے چودری صاحب کے کیا حالات بن گئے تھے اس وقت اس وقت تو ہیر ہماری ساتھ پڑوسی ہوگئی یا ڈیفینس انہوں نے دو سو پٹیشن دائر کی ہائی کورٹ میں چودری باہر نہیں رہ سکتا میں نے چودری کہای سا کرو چاند پہ ہمارے لئے کوئی پلات لے کے گھر بنا دو یہ وہ عوام ہے جس کے لئے آپ مرتے ہیں نا اسے میں جذباتی ہوئی میں نے کہا کہتا ہے نادان ہیں لوگ کرنے دو پاگل انہوں نے طوفان دیکھ لیا نا ایک بلاس پہ دیکھ لیا تو میں نے کہا پھر آپ کی زندگی آپ انسانوں میں نہیں ہیں آپ کو خوف نہیں ہے اتنا بولا ہماری ہمارا فرض ہماری جوب کا تقاضہ ہے میں نے کہا جوب کا تقاضہ ہے پین تیس ہزار پولیس آفر بیٹھا وہ کیوں نہیں کرتا پولیس کے اندر اتنے لوگ ہیں بولا میں نے کسی کو باندھا ہوا تو نہیں ہے نا ہر کوئی اپنا فرض ادا کرے جتنا جس کیسے میں آئے وہ کرے تو برحل ایک سال ہمیں گھر لینے میں ہونے میں دنیا بات کرتی ہے چودری کی کمائی میں بیٹھی ہونا ہر چیز لے کر پاکستان میں پاکستان سے باید نہیں بیٹھی ساری چیزیں جس دن بولیں گے میں سارا کچھ بتا دوں گی یہ جو یہ گھر تھا میرا وہ گھر جب بلاسٹ ہوا تھا تو سندھ حکومت نے اناؤنس کیا کہ ہم اس کا سارا خرچہ دیں گے چودری اسلام کے گھر کا جتنی رینیویشن وہ بنی تھی تو ٹوٹل اس وقت ساڑھے تین کروڑ کا جو نے ایوریج بناہ کے بھی دو کروڑ اٹھاسی لاکھ دو ستر میں ہم نے یہ گھر لیا آج اگر پندرہ سولہ کروڑ کہتے ہیں میرا قصور تو نہیں ہوگا یا چودری آرام کا ماں کر گیا میرے لیے چودری کی بیوی دولت دیکھ کر نہیں آئی اس کی یا اس کی صرف کردار کی صورت میں آئی ہے باقی میرے ڈیٹے جس کو نکالنے نکالنے بیٹھی دی رہی